بارتی وزر خارجہ جے شنکر نے اعلان کیا ہے کہ بھارت نے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر کے مقبوضہ جمعہ و کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا افغانستان اور امریکہ کی حکومتیں آمنے سامنے آ گئیں یورپ کے مختلف ممالک میں افغان باشدوں کے خلاف ایک بڑا ٹریک ڈاؤن اور آپریشن شروع کر دیا گیا ایران کی مسلح فاج کی جانب سے اعلان کیا گیا ہے کہ ایران آرٹیفیشل انٹیلیجنس پر مبنی بورڈر ڈیفینس سسٹم نافذ کرنے جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں خبرگام اور میں ہوں اہدشان برحمن ناظرین بارتی وزر خارجہ جے شنکر کے جانب سے آج ایک بار پھر حرزہ سرائی کی گئی ہے پاکستان کے خلاف بیان دیا گیا ہے پاکستان کو دھمکی دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ ہم نے آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کر کے مقبوضہ جمہ کشمیر کا مسئلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہے اور اب مقبوضہ جمہ کشمیر بھارت کا اٹوٹ انگ ہے پاکستان سے اب کوئی ہمارا مسئلہ جمہ کشمیر کے حوالے سے نہیں ہے اور کسی قسم کے بلا تاتو المذاکرات آپ پاکستان سے نہیں کیے جائیں گے پاکستان کو مزید کیا دھمکی دی ہے یہ بتانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ آرٹیکل تین سو ستر کیا ہے جس سے ختم کیا گیا ناظرین آپ کو بتائیں کہ پانچ سال قبل بھارت نے پانچ اگز کو مقبوضہ کشمیر میں آرٹیکل پینتیسے اور آرٹیکل تین سو ستر کا خاتمہ کرتے ہوئے کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی تھی اور اسے بھارت کا حصہ قرار دیا تھا اس وقت پاکستان کے وزیراعظم عمران خان تھے اور پاکستان کے آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا تھے جو امریکہ کا دورہ کر کے آئے تھے اور اس دورے کے فوراں بعد ہی نریندر مودی سرکار کے جانب سے آرٹیکل تین سو ستر کے خاتمے کا اعلان کرتے ہوئے مقبوضہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انقرار دے دیا گیا تھا ناظرین آرٹیکل پہنتی سے اور آرٹیکل تین سو ستر ان دو مخصوص آرٹیکل سے واضح تھا کہ مقبوضہ کشمیر ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا خصوصی قانون ہوگا اس روز بھارت کا مقروح چہرہ نہ صرف بے نکاب ہو گیا بلکہ گدشتہ پچتر برسوں سے مظلوم کشمیریوں پر ہونے والے بھارت کی جانب سے مظالم دنیا کی آنکھوں کے سامنے آگئے اور دنیا کی آنکھیں کھل گئیں جب اقوام متحدہ کی قراردادوں کو پتھے پشھ ڈالتے ہوئے نرندر مودی نے تنہ تنہا اعلان کیا اور آرٹیکل تین سو ستر دو اور آرٹیکل پہنتی سے کی جو خصوصی حیثیت تھی مقبوضہ کشمیر کی اس کے خاتمے کا ان آرٹیکل کے ذریعے سے اعلان کر دیا ان کو ختم کرنے کے بعد کہ کوئی خصوصی حیثیت نہیں ہے یہ بھارت کا حصہ ہے اور بھارت کا ٹوٹ آنگیا اور پاکستان جو ہے خاموشی سے دیکھتا ہی رہ گیا اور اس وقت کے بدل اعظم ابنان خان نے کہا کہ میں بھارت کے خلاف کیا کر سکتا ہوں کہ میں بھارت پر حملہ کر دوں اور جنرل باجوہ نے بھی مجرمانہ خاموشی اس پر اختیار کی آج آپ کو بتائیں کہ پچھتر برسوں کے بعد کشمیریوں پر جو ظلم ڈھائے جا رہے ہیں پانچ اگس دوزار انیس کو جب یہ شبکون وارا گیا تھا اس وقت پوری دنیا کے آنکھیں کھل گئی تھی کہ کس طرح سے اقوام میں اتدہ کی قراردادوں کو سابوٹاج کیا گیا بھارت کی جانب سے جو اٹھارہ سے بیس کے قریب قراردادیں ہیں اور جو خود جواہر لال نہرو کی جانب سے وعدہ کیا گیا تھا کہ وہ مقبوضہ کشمیر کو ایک متناسہ علاقہ تسلیم کرتا ہے اور مقبوضہ کشمیر میں انتخاب یا استثواب کروایا جائے گا تھا کہ مقبوضہ کشمیر کے جو لوگ ہیں وہ فیصلہ کر سکیں کہ وہ کس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں آیا کہ وہ بھارت کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ اور پھر جواہر لال نہرو نے ہمیشہ جو ہندو دھوکہ دیتے ہیں اسی طرح سے انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا پاکستان کو دھوکہ دیا اور پھر نرندر مودی جیسے درندے اور کسائی نے مقبوضہ کشمیر پر قبضہ کر لیا کہ آج انہی کا وزر خارجہ جے شنکر جو کہ انتہائی گھٹیا ذہنیت کا مالک تنگ نظر اور انتہائی بدبودار قسم کا ہندو ہے وہ پاکستان کے خلاف یہ بیان دے رہا ہے کہ آج آرٹیکل تین سو ستر کے ذریعے سے ہم نے مقبوضہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دیا اب جمع کشمیر کوئی تنازع نہیں ہے پاکستان کے ساتھ ہمیں کسی قسم کی باتچیت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ بیان کہاں پر دیا گیا ہے اس حوالہ اسے بھی ملاحظہ فرمائی کہ ایک تقریب تھی اور بھارتی میڈیا کے مطابق سفارتکار راجیب سکری کی کتاب ہے اس کا اجراہ ہوا اس تقریب کے دوران پاکستان کے ساتھ تعلقات جو ہیں ان کی کشیدگی کے حوالے سے بات کی گئے اور بھارتی وزر خاجہ نے کہا کہ کچھ اقدامات کے نتائج ہوتے ہیں اور جہاں تک جمع کشمیر کا تعلق ہے میرے خیال میں آرٹیکل تین سو ستر سے یہ معاملہ ختم کر دیا گیا ہے اور مودی سرکار کے وزر خاجہ جیشنگر نے مزید حضرت سرائی کرتے ہو کہا کہ اس اقدام کے بعد اب ہم پاکستان کے ساتھ کسی قسم کے تعلقات پر غور کر سکتے ہیں اور ہمیں اس کی ضرورت بھی کیا ہے ہم کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے کیونکہ ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ان کا نیریٹیف تھا اور بھارتی وزر خاجہ نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ مستقل باتشیت کا دور مکمل طور پر ختم ہو چکا ہے اب ہم رد عمل دیں گے اب ہم رد عمل دیں گے یہ وہ دھمکی ہے جو کہ اس جیشنگر نے دی ہے اور رد عمل سے کیا مراد ہے بلو جیستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے یہ بھارت کا رد عمل ہی ہے بھارتی خوفیدنسی را اور بھارتی میڈیا نے الزام لگایا کہ پاکستان کی آئی ایس آئی کی جانب سے پانچ اگز کو بنگلہ دیش میں انقلاب کی پشتبانی کی گئی اور اب ہم جو ہے وہ پاکستان کو رد عمل دیں گے یہ دھمکی ہے جو جیشنگر کی جانب سے پاکستان کو دی گئی ہے اور یہ بھی اس نے کہا کہ اب ہم رد عمل دیں گے ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہیں گے منفی یا مصبت ہر طرح کے حالات کے لیے تیار ہیں یعنی یہ اس قدر بڑی دھمکی ہے جسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جیشنگر ہو را ہو مدی ہو وہ کیا چاہتے ہیں وہ پاکستان کے خلاف ایک جنگ مسلط کر چکے ہیں بلوچستان کے اندر اور پاکستان اور بھارہ جو ہے وہ ایسا لگتا ہے کہ اب ایک بڑی جنگ کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں آج کے اس بیان کے بعد اور بھارتی وزرے خاجہ نے افغانستان سے بھارت کے تعلقات کو اہم قرار دیتے ہوئے کہا کہ امریکی افغانستان کے موجودگی والا افغانستان سے بہتر آج کا امریکہ کی موجودگی کے بغیر والا افغانستان ہے ہمیں اس بات کی تعریف کرنی چاہیے تو ناظرین اس کو ہم اس طرح سے بھی انیلائز کر سکتے ہیں کہ بھارت کی یہ بھرپور کوشش ہے کہ وہ اپنے قدم ایک بار پھر افغانستان میں جمعے اور ایسا کرنے میں وہ بہت اتا کامیاب ہو چکا ہے بھارتی خفی ایجنسی را وہاں پر کل ادم ٹی ٹی بی کے ٹھکانے قائم کروا چکی ہے افغان طالبان بھی ان کی باتوں میں آ چکے ہیں اور وہ را کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور وہاں پر اڈے بنا دیئے گئے ہیں را کے بھی کل ادم ٹی ٹی بی کے بھی کل ادم بلوش تنظیموں کے بھی اور یہ جو آج بھارتی وزر خارجہ پاکستان کو دھمکی دے رہا ہے کہ ہم پاکستان سے نمٹ لیں گے اچھے یا برے مصبت یا منفی جو بھی نتائج ہوں گے اس کے لئے ہم تیار ہیں تو اس کا اشارہ اسی طرف ہے کہ اب وہ پاکستان کے خلاف کھلی یا پروکسی وار مکمل طور پر اناؤنس کر کے لڑنے جا رہا ہے تو یہ صورتحال پاکستان کے لئے بڑی تشویش ناک بھی ہے اور پاکستان کی مسلحہ فاج کو سیاست سے نکل کر اب بھارتی وزر خارجہ کے ان دھمکیوں کا نوٹس دینا چاہیے سیاستی معاملات کو چھوڑ دیں سیاستدانوں کے لئے آپ کا کام دفاع ہے دفاع کریں اور جواب دیں را کے ایجنڈوں کو اور بھارتی وزر خارجہ کے ان دھمکیوں کو گیدر بھبکیوں کو ادھر ناظرین افغانستان کا ذکر ہو رہا ہے تو آپ کو بتائیں کہ امریکہ اور افغانستان کے تعلقات بڑے کشیدہ ہوئے ہیں اور ان کی جو سفارتکاری ہے اس میں کافی تند و تیز جملوں کا تبادلہ ہوا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اختلافات اس لیے شدت اختار کر گئے کہ بائیس لڑاکہ تیاروں اور چوبیس لڑاکہ ہیلیکاپٹرز کی بلکیت کے والے سے امریکہ اور افغان اکبران تنظیم طالبان کے درمیان جو اختلافات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ کہتا ہے طالبان کا اکبران کہ یہ تیاروں نے واپس کیا جائے امریکہ انہیں واپس نہیں کر رہا ہے طالبان کا کہنے کہ انہیں امریکہ اور ازباکستان کے درمیان تیہ پانے والا معاہدہ قبول نہیں اور وہ اپنے فضائی اصلاحوں کی واپسی چاہتے ہیں جبکہ امریکہ کا کہنے کہ دوہزار اکیس میں حکومت کی تبدیلی کے وقت افغان پائلٹ جو تیارے اور ہیلیکاپٹر ازباکستان اور تاجکستان لے گئے تھے وہ کبھی افغان حکومت کی ملکیت تھے ہی نہیں اور یہ تیارے اور ہیلیکاپٹر امریکہ نے افغان حکومت کو استعمال کرنے کی اجازت دی تھی ازباکستان میں امریکہ کے صفیریں جونتھن بینک کہتے کہ یہ تیارے اور ہیلیکاپٹر ازباکستان میں ہی رہیں گے افغانستان کی وزارت اتفاہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ یہ تیارے ہیلیکاپٹر افغانستان کی ملکیت ہیں یہ افغانستان کو ملنے چاہیے اور بیان میں امید ظاہر کی گئی ہے کہ اوزبکستان افغانستان کے تیاروں اور ہیلیکاپٹر کے بارے میں کوئی معاہدہ نہیں کرے گا اور اچھے پروسی کے درہ افغانستان کی اس طرح میں مدد کرے گا امریکہ اور اوزبکستان کے درمیان تیہ پانے والے معاہدے کے تحت افغانستان سے لائے جانے والے تیارے ہیلیکاپٹر اوزبکستان میں رہیں گے تاہم یہ واضح نہیں کہ اوزبک حکومت ان تیاروں کو استعمال کرنے کا حق بھی رکھتی ہے یا نہیں اور ناظرین یہ وہ مسئلہ ہے یہ وہ کشیدہ معاملات ہیں جس کے وجہ سے امریکہ اور افغانستان کے طالبان حکومت کے دمیان تعلقات کشیدہ ہو چکے ہیں دوسر جانب ناظرین افغانستان کے اوپر مختلف جو پابندیاں ہیں وہ ابھی تک برقرار ہیں اور اقوام اتحدہ کی جانب سے کہا گیا کہ انسان کوک کی غلاورتیاں کی جاری ہیں اور ہم نے دیکھا تھا کہ پاکستان میں غیر کارنطور پر مقیم افغان بشندوں کو پاکستان سے نکلنے کا حکم دیا گیا تھا کہ جائیں آپ اپنے بطن چرے جائیں پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں افغان ملوث ہیں اور بھارتی وزر خارجہ کے اس بیان کے بعد آج کے بیان کے بعد تو اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی دوسر جانب اب افغانستان جو ہیں افغانستان کی عوام جو ہیں وہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں بدنام ہو رہے ہیں اور پوری دنیا بالخصوص جورپی موالک یہ تیہ کر چکے ہیں کہ ان افغانیوں کو انہوں نے ملک بدر کر دینا ہے اور یورپ میں نہیں رہنے دینا اور اس حصے میں پوری یورپ میں افغان ویشندوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا گیا ہے چونکہ یہ مجربانہ سرگرمیوں میں ملوث ہیں یہ نفرت پھیلانے والی سرگرمیوں میں ملوث ہیں افغان کو گالیاں بھی دیتے ہیں پاکستان کے سفارت خانوں پر انہوں نے حملے بھی کیے تھے اور جرمنی میں بھی پاکستانی کونسلیٹ پر بھی حملہ کیا گیا تھا اور یورپ میں مختلف موالک میں پاکستانی کونسلیٹ پر افغانیوں نے حملے کیا تھے جس کے بعد یہ حکومت پاکستان کی جانب سے بھی کہا گیا تھا ان موالکوں کے ان افغانیوں کو کنٹرول کیا جائے اب ان کے خلاف جو ہے وہ کریک ڈاؤن شروع کر دیا گیا ہے اور انہیں یورپ سے بے دخل کرنے کے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں تو آپ کو بتائیں کہ اس سوالے سے جرمنی میں حکام کو تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کرنے کے لئے دباؤ کا سامنا ہے جس کے مختلف جرائم میں ملاوث افغانیوں کو ملک بدر کر دیا گیا ہے اور پتہ چلا ہے جرمنی کی حکومت کے ترجمان ہیں اسٹیفن بیبس ٹریٹ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ یہ افغان شہری تھے جن میں سے تمام مجرم سزا یافتہ تھے اور جنہیں جرمنی میں رہنے کا کوئی حق نہیں تھا اور جن کے خلاف ملک بدری کے اقامات جاری کیے گئے تھے اور اسی طرح سے آپ کو بتائیں کہ قطر ائر ویس کی ایک چارٹر پرواز کابل کے لیے لیبزک ائرپورٹ سے روانہ ہوئی ہے جس میں اٹھائیس افغان سوار تھے اور اسپیگل نے ریپورٹ کیا کہ یہ آپریشن دو ماہ کے خفیہ مذاکرات کا نتیجہ تھا جس میں قطر نے برلین اور طالبان اقام کے دمیان رابطے کا کام کیا اور مزید تفصیلات بتائے بغیر کہا کہ جرمنی نے ملک بدری کی سہولت کے لیے اہم علاقائی شراکت داروں سے مدد کی درخواست کی ہے ناظرین آپ کو یہاں پر کچھ شمازی میں لے چلتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ دوزار اکیس میں طالبان انتظامیہ کے اقتدار میں آنے کے بعد جرمنی نے افغانستان سے ملک بدری کو مکمل طور پر روک دیا تھا اور قابل میں اپنا سفارہ خانہ بند کر دیا تھا اور واضح ہے کہ اپریل دوہزار تئیس میں ایران سے ادانوں کی تعداد میں افغان بچوں کو ملک بدر کیا گیا تھا اور تہران نے بیس ہزار سے زیادہ افغان بچے ایران سے ملک بدر کر دیئے تھے تو یہ وہ صورتحال ہے جو افغان باشیندو کو بگتنا پڑے اور آخر میں ناظرین آپ کو بتانا ہے کہ ایران کی مسلح آفات کی جانب سے جو پاکستان ہے افغانستان ہے دیگر ہمسائے موالک ہیں ان کے ساتھ تو بارڈر مینجمنٹ کا ایک نیا سسٹم لگایا جا رہا ہے جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا مسنوعی ذہانت والا ہی سسٹم جو ہے وہ نصب کیا جا رہا ہے اور اس حوالے سے ایران کی آرمی گراؤنڈ فورس کے کمانڈر ہیں برگیڈر جنرل کیومرس ہیدری انہوں نے کہا کہ مسنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے مدد سے ملکی مشرقی سردوں کو محفوظ بنانے کا منصوبہ وقت سے پہلے مکمل ہونے کی امید ہے اور مشرقی سردوں میں پاکستان کے ساتھ سردیں بھی شامل ہیں ایرانی خبرسائی ایجنسی کے مطابق برگیڈر جنرل کیومرس ہیدری کا کہنے کے مشرقی سردوں کو سیل کرنے کا سارا منصوبہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی پر مبنی ہے اور انہوں نے زور دے کر یہ بات کہی کہ سرد کی فاضح کے لیے صرف دیوار کی تعمیر کافی نہیں ہے بلکہ اس سمول میں جدید ٹیکنالوجی اور مسنوعی ذہانت سے کام دیا جا رہا ہے اور آرمی کے گراؤنڈ فورس کے انجینئر یونٹ کو اس پیشن کا کام سوم دیا گیا ہے اور یہ کہ منصوبہ مقرار وقت سے پہلے مکمل ہونے کی بھی امید ہے غیر ملکی میڈیا کے مطابق اس وقت ایران افغانستان کے ساتھ اپنے مشرقی سرد پر نو سو تیس کلومیٹر لمبی دیوار تعمیر کرے جس کا مقصد سیکیورٹی بڑھانا اور اسمگلنگ کو روکنا ہے اور پاکستان بھی افغانستان اور خاص طور پر جو ایران کا بلوشدان صوبہ ہے وہاں پر کل ادم بی ایل اے جیسے دہشت گردوں کی موجودگی کے وجہ سے وہاں پر آپریشن بھی کر چکا ہے پاکستان ایران میں کشید بھی ہو چکی ہے دونوں نے ایک دوسرے پر حملے بھی کیے ہیں اب پاکستان کے اوپر بھی منصر ہے کہ وہ بھی اس نئے اور جدید آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ ڈیفینس سسٹم کی تنصیب کرے سردوں پر بورڈر میلیمنٹ کے لیے اور ایران کے ساتھ سرد کو بھی پروٹیکٹ کیا جائے جس طرح سے ایران کر رہا ہے نظرین آج کی اس ویلوک سے فی الوکدت نہیں احتشام الرحمن کو اجاز دیجئے کاللہ